مکھے منتری بجنلال جی کا اتنی وار نام لینا ہے جتنا پردھان منتری نرندر مہدی جی کا نام لینا ہے اب ان کو ڈاؤٹ کیوں ہو رہا ہے سب لوگوں کو کہ مکھے منتری جی بجنلال جی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ کانگریز کا پردی صدیق کی آج کی تارک میں مانی ہے مکھے منتری بجنلال جی ہے راجستان کے تو بار بار ان کتابوں میں بجٹوں میں لکھ لکھ کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جتنی بار پردھان منتری جی کا نام لکھا جائے گا وہ دیا کماری جی لکھیں گی اور اتنی ہی بار ادھکاریوں کو نردیس ہیں کہ وہ بجنلال جی کا نام لکھیں گے تو یہ کوئی کمپیٹیشن ہے گیا یہ آپ نے کہا تھا کہ کوپی بجٹ ہے جو آپ پھوچھنا کر کے گئے ہمارا ری پولیس کی بجٹ ہے وہ ہی لکھنے والے ہیں وہ ہی آنکڑیں ہیں دوسرے بنائیں گے انہوں نے کسی کوئی دوسرے ادھکاری لائیں گیا جنہوں نے کوئی نیا ویزن نکال دیا اوپردیس کا یا آنکڑوں کا جو خرچے کا یا اور دوسرے کا تو وہ ہی تو باتیں ہیں یہ تو ڈاٹرہ تو ہر کوئی بتا دے گا یہ پڑے ہیں بیو سائٹ پر پڑے ہیں ان کو بولنے کی کانچھ ان کو یہ چاہیے تھا کہ ہم یوگوں کو نوکری سمیبت طریقے سے کیسے دیں گے ان کو یہ چاہیے تھا کہ شکشہ کے کشتر میں ہم یہ نوچار کریں گے ایسے کھولیجیں کھولیں گے ان کا انفرسٹریکچر دیں گے جو جیلے کھولے ہیں ان میں انفرسٹریکچر دیں گے سمبھاگ کھولے ہیں ان میں کاریلے ستاپیت کر کے ان کو انفرسٹریکچر دیں گے سڑکیں بنائیں گے پانی سودھ پانی کیسے ملے اس کی کوئی بات کرنے کی بات تھی مہنگائی کم کیسے ہو اس کی لئے کوئی ویجن یا کوئی یوجنہ اس طریقے کے لانی چاہیے تھی یہ تو کچھ ہے نہیں مطلب کل ملا کر کے یہ تھا کہ ہم کو سننا جروری تھا کیونکہ سہدن کے ہمپارٹ ہیں اور ان کو بولنا جروری تھا کیونکہ ان کو ریپلائی دینا ایک سنسدی پرمپرہ ہے باقی کچھ نہیں تھا بہت بہت دھنیباد آپ کا میرے سیوگی پنگر سونی اشفر پردھان ریز شرما کے ساتھ اور کیمیرہ جنرلی سرند سینی کے ساتھ یوگی شرما فرسٹ انڈیا جب